موسیقی ان کو بڑا رکھنا چاہیے بڑا خواب دیکھیں گے بڑا مقصد ہوگا بڑی اچیومنٹ ہوگی تاریخ کے اندر آپ کا نام لکھا ہوگا اور خان صاحب کے پیروکاروں نے جناب یہ جو بڑے خواب ہیں ان کو دیکھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے بلکہ یہ مرض تو اب اس لیول پر چڑھا گیا ہے جہاں پر خان صاحب کے پیروکار جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے جو کام کرتے ہیں وہ صرف خواب ہی دیکھنا ہے دن ہو رات ہو جناب خواب دیکھ رہے ہیں جاگ رہے ہیں س دیکھتے کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں جناب ایک خوبصورت سا لان ہوگا اور لان بھی ہوگا جناب وزیراعظم ہاؤس کا جس کے اندر جو ہے نا وہ لگی ہوں گی اس لان کے اندر کرسیاں خان صاحب جو ہے زبردست قسم کا سوٹ پہن کے رے بین کی اینک لگا کر دھوب سیک رہے ہوں گے جناب موس میں سرما ہوگا اور ان کے دائیں جانب آرمی چیف بیٹھے ہوں گے بائی جانب جناب دی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوں گے اور خان صاحب وہاں پر ہس ہس کہ ان کے ساتھ گ لگا رہے ہوں گے اپنی عظمت کے قصے بتا رہے ہوں گے ان کو سمجھا رہے ہوں گے کہ دنیا ایسے نہیں ہے دنیا ایسے ہے دنیا کے معاملات ایسے نہیں چلتے دنیا کے معاملات ایسے چلتے ہیں اور وہ آگے سے یسر یسر کہہ رہے ہوں گے اور اسی دوران جو ہے خان صاحب مختلف احکامات بھی دی رہے ہوں گے کہ نواز شریف کی بام مرور دیو جو ہے آسیب علی زرداری اس کے کان کو مرور دو جو بلاول بٹو زرداری ہے اس کا جو ہے نا وہ گاڑی پنک چل کر دو اس طرح کے احکامات دے رہے ہوں گے اور وہ جناب فوری طور پر ان احکامات کی جو ہے وہ تعمیل ہو رہی ہوگی یعنی سیم پیج ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ موجے موجے نظر آ رہی ہوں گی لیکن کیا ایسا حقیقت میں ہو سکتا ہے یہ جو خواب دیکھنے کی بیماری ہے یہ جو خواب ہیں کیا ان خوابوں کی حقیقت وہی ہو سکتی ہے جو ان خواب دیکھنے والوں کو نظر آ رہی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو بار بار خواب دیکھ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کم از کم تین ایسے لیڈرز سامنے آئے ہیں جنہوں نے ایک جیسا ہی خواب دیکھا ہے اور کیا وہ خواب مبنی برحقیقت ہونے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کل سب سے پہلے سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور سینٹ کے اجلاس میں دواندار تقریر ہو رہی تھی اور اس تقریر کے دوران جناب شبلی فراز صاحب جو حکمران اتحاد کے اس وقت شدید ترین مخالف ہیں اور وہ سینٹ آف پاکستان کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی سبھالے ہوئے ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حکومت کی جانب سے دی جانے والی مذاکرات کی پیشکش کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن مذاکرات سے پہلے جناب تمام مقدمیں واپس ہوں گے تمام قیدی رہاں ہوں گے عمران خان کے اوپر مقدمات ختم ہوں گے عمران خان جیل سے رہاں ہوں گے بوشرف بی بی کے خلاف مقدمات ختم ہوں گے بوشرف بی بی جیل وہ جو ہے رہاں ہوں گی اور آٹھ فبری کو جو انتخابات ہوئے ہیں ان آٹھ فبری کے انتخابات پر پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جن نش پاکستان طریقہ انصاف کو ملیں گی تب ہی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے مذاکرات کے لیے جو چارٹر اوپ ڈیمانڈ ہے وہ پیش کر دیا لیکن چارٹر اوپ ڈیمانڈ جو ہے وہ غیر حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک درخواست تھی اور وہ درخواست یہ تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوگی تو ہم یہ جو مطالبات ہم نے پیش کی ہیں ہم ان مطالبات سے پیچھ ا جائیں گے شام ہوتی ہے شام میں جناب شہریہ رفریدی صاحب منظر عام پر آتے ہیں اور شہریہ رفریدی صاحب نیا پاکستان ٹاک شو کے اندر آپ جو ہے اظہار خیال فرماتے ہیں اور اس کے اندر وہ اس بات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جناب جو مرضی ہو جائے صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی اے سائی کے ساتھ ہی مذاکرات چاہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ حکومت کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کرتے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو خ آیا جا رہا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی اے سائی یہ دو ہی شخصیات ہیں جو پاکستان طریقے انصاف کے جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں اب یہ جو بات ہے اچانک پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے جو سامنے آنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مہرکات ہیں اور اس پر تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ حالیہ دنوں کے اندر ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات پشاور میں ہوئی ہے لہذا اس ملاقات کے جو ہے نا ملاقات کے ہونے پر یہ جو اتنا ہنگامہ ہے یہ اس وجہ سے مچ گیا کہ پاکستان طریقے انصاف کے دوستوں کو شاید اس بات کا گمان ہو گیا کہ جناب پشاور میں جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے جو جیل کے اندر بیانات دیئے تھے ان بیانات کا پریشر لے لیا ہے انہوں نے اور اس پریشر کے نتیجے میں یہ جو دوسری ملاقات ہی ہوئی ہے اب پہلی آپ کو پتہ ملاقات ہوئی تھی خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی علی امین گنڈاپور صاحب کو کور کمانڈر پشاور کی طرف سے دعوت ملی تھی اور وہ اس کے اوپر افطاری کے لیے اپنی پوری کابینہ کو لے کر وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور چلے گئے تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ خیالات بھی ہوا تھا اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر افطاری کی تھی اور اس کو آئیس بیلٹنگ قرار دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے بھی اور جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کی طرف سے بھی کہ جناب یہ پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد انٹریکشن ہوا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اور پھر اس بات کی توقع بھی کی گئی تھی کہ جناب اب یہ جو ہے نیٹ ٹیمپریچر یہ کم ہوگا پھر اس کے بعد اگلے محلے پر جناب وزیر داخلہ موسیل نکوی صاحب شاور کے دورے پر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جس پر اس بات کا پھر دوبارہ تذکرہ ہوتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپنے جو حکومتی چیرے ہیں ان کو بھی لے کے سامنے آ رہی ہے اور اس باکے پر اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کی گئی تھی کہ جناب موسیل نکوی صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہا ہے کہ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ نے بڑوں تک اگر بات پہنچانی ہے تو آپ خاکسار کے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کے درمیان بریج بننے کے لیے تیار ہوں یہ ان کو آفر دی گئی تھی ہوتا یہ ہے کہ آج سے دو دن پہلے ایک اور ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات جو ہے یہ اس مرتبہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ملاقات وزیراعلا سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب صبحی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے صبحی اپیکس کمیٹی کے اندر ملٹری قیادت بھی موجود ہوتی ہے کور کمانڈر پشاور بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر میک میں ہیں جو مختلف ادارے ہیں جو سپورٹیف ادارے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر جو صبحی قیادت ہے چیف منسٹر موجود ہوتے ہیں ان کی کابینہ موجود ہوتی ہے اور اس میٹنگ اندر باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر بھی تباہلہ خیال کیا جاتا ہے اور صوبے میں جو اس وقت امن و مان کی سیچویشن ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی جاتی ہے اور مختلف رپورٹس جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کی بیس پر جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کو جو صوبے کی صورتحال ہے اور وہاں پر جو دیگر معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر تباہلہ خیال کیا جاتا ہے یہاں پر ایک امپورٹنٹ پیشرفت ہوتی ہے پیشرفت یہ ہوتی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں وہ جب ان کو طالبان کی کاروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی جارہی تھی تو انہوں نے کور کمانڈر پیشاور کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ جناب یہ جو طالبان کے بھتے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ بات بلکل درست ہے انہوں نے کہا جناب کیا مطلب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات تو جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے اس بات کا چیف منسٹر ہوتے ہوئے اس بات کا انکشاف بھی کیا اور اعتراف بھی کیا انہوں نے کہا جناب آپ کو پتا ہے کہ میرا بھی ذمیدارہ ہے اسمائل خان کے اندر میرا ابائی جو معاملات ہیں وہ وہی پہ چلتے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم نے ابھی جو گندم بیجی تھی اس گندم کو کاٹنے کے لیے میں نے بطور چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی بھتا دیا ہے جس کے اوپر جناب وہ سارے چونکے رہ گئے کہ جناب یہ چیف منسٹر صاحب کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم کی نزاکت کا اور یہاں پر ہونے والی گفتگو کا اندازہ ہی نہیں اور چیف منسٹر اگر خود اس لیول تک آ چکا ہے کہ وہ جا کر اپنی فصل جو انہوں نے بوئی ہے اپنی زمینوں پر بوئی ہے اس کو کاٹنے کے لیے اور کٹی ہوئی فصل کو اٹھانے کے لیے اگر ان کو بھتا دیا جا رہا ہے اور بھتا دینے کے بعد وہ اپنی فصل اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ صوبے کے معاملات کیسے چلائیں گے اس گفتگو کے بعد ذرا کان کھڑے ہوئے اور پھر کچھ الگ سے ایک ملاقات ہوئی ہے اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اور اس ملاقات میں دیگر امور کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے عبران خان کے معاملے کو اٹھایا گیا تھا اور اس کے اوپر خموشی دوسری طرف سے خموشی رہی تھی نہ ان کی طرف سے ہاں کی گئی تھی نہ ان کی طرف سے نہ کی گئی تھی جس پر علی امین گنڈا پور صاحب اس ملاقات کے بعد اگلے دن جاتے ہیں اڈیالا جیل اور اڈیالا جیل جا کر ملاقات کرتے ہیں اور خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ جناب میں نے اعلیٰ شخصیت کے ساتھ آپ کی حوالے سے معاملے کو اٹھایا ہے اور انہوں نے آگے سے جو ہے نا کوئی جواب نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہے پیغام انہوں کے انہوں کے طرف سے یہ دینے کی کوشش کی کہ میں بڑے کار رابطہ کرانگا اچھا اس بات کے سامنے آنے کے بعد اور یہ وہ ٹائم تھا جب عمران خان صاحب نے بڑی پیک اٹھائی ہوئی تھی اور وہ جنگل کے بادشاہ کی ترمنالوجی کو استعمال کر رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں یہ جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کا بادشاہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں وہ نئی ترمنالوجی لے کر سامنے آئے تھے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب نے جنگل کے بادشاہ کے حوالے سے گفتگو ذرا تھوڑی سی کم کر دی لیکن اس کے بعد سے ہی یہ جو مختلف پاکستان طریقے انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے یہ گفتگو کا آغاز شروع ہو گیا کہ جناب بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی حکومت کے ساتھ حکومت کی ویلیو کوئی نہیں ہے حکومت ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے ان سے بات چیت کرنے کا کیا فائدہ وغیرہ وغیرہ اس طرح ان کی چیزیں شروع ہوئیں اب بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی صورت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ پیغام بھی اور یہ اعلان بھی مور دن ونس دیا جا چکا ہے کہ جناب کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ جب خود تحریک انصاف کے جناب عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت انہوں نے چیف آف آرمی شراف سے کہا تھا کہ آپ کی عمران خان صاحب سے بات کرانا ہے چاہتا ہوں آپ ان سے بات کریں تو اس وقت ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم ہاؤس پہ بیٹے ہیں جس نے جو بھی بات کرنی ہے جو بھی ملاقات کرنی ہے وہ جا کر وزیر آزم سے کرے ہمارے ساتھ اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اب یہ بات واضح ہے کہ اس مرتبہ بھی اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اسی ایک موقف پر قائم ہے کہ جناب بات کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ بات کی جائے ہم کسی بھی طریقے سے بات چیت کے اندر حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں البتہ وہ تمام لوگ جو نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں جن کو متدل لیڈرشپ کا جا سکتا ہے ان کے ساتھ سیاسی انداز میں ڈیل کرنے پر اتفاق ہے کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ کوئی ونڈو آف اپورچنٹی کھولی جائے تاکہ یہ جو انتہا پسند اور متدل لوگ جو ہیں پاکستان در ایک انصاف میں اس کے در ایک لکیر کھیچی جائے اور یہ جو ڈوین ہے یہ کسی نے کسی طریقے سے اس کو واضح کیا جائے اور پھر وہ تمام لوگ جو گرمنٹ کے ساتھ بزریہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بزریہ گرمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے اور پھر ان کے ساتھ کوئی باتچیت کی جاسے کہیں گی ادروائیس کسی کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہوگی یہ واضح طور پر یہ ہے اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وہ کہتے ہیں جناب اب ڈوب رہے ہیں تنکے کا سہارا چاہیے اور تنکہ ملنی رہا اب چونکہ تنکہ نہیں مل رہا لہٰذا یہ جو محول تھا اس کو کیریئٹ کیا گیا ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مختلف جگہ کے اوپر یہ کوششیں مختلف انداز سے کی گئی تھیں کہ یہ جو آئیس ملٹنگ ہے یہ کی جا سکے اور کسی نہ کسی طریقے سے صلاح کرائی جا سکے ویڈن دی اسٹیبلشمنٹ اور آوٹسائیڈ دی اسٹیبلشمنٹ رینکسن فائلز یہ کوشش کی گئی اور اس کے اندر مختلف غیر ملکی جو طاقتیں ان کی طرف سے بھی غیر ملکی شخصیات کی طرف سے بھی اہم حکومتی اور غیر حکومتی شخصیات کی طرف سے بھی یہ رابطہ کیا گیا کوشش کی گئی کہ جناب یہ کوئی ڈڈ لوک ہے اس کا خاتمہ ہو جائے لیکن یہ ڈڈ لوک کا خاتمہ نہیں ہو سکا کیونکہ دونوں جو اس وقت فریق ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن پر موجود ہیں اور اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹانا ضروری ہوتا ہے لیکن اس وقت کوئی حالات نظر نہیں آ رہے لہذا یہ ایک خواب ہے جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا وہ خواب ویسے ہی ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے البتہ یہ بات اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہ وہ دم ہے جو بار بار جو ہے اس کو آپ نکالیں گے تو وہ ٹیڑی کی ٹیڑی دے گی کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی اپنا مربی کے بلوک کابہ سمجھتے ہیں لہذا یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کسی اور کے ساتھ بات کرنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کے آئی تھی اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کیا تھا اس مرتبہ بھی اگر ہم آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی آئیں گے اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہم سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی ہم آج جو جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں کل ہم ان کے فضائل اور برکات اور ان کے جو ہیں فیس وہ بتانے شروع کہیں گے کہ جناب جنرل آسی منیر صاحب جیسا حافظ قرآن اور ان جیسا جناب دلیر سپا سلار پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے اس طرح کی یہ مسالیں ہیں پھر سامنے آئیں گی لہٰذا ابھی تک کے لیے جو ہے نا صورتحال یہی ہے کہ کوشش کی گئی ہے دوسری مرتبہ کوشش کی گئی ہے اور دوسری مرتبہ کی کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے اپنے لیے گا ضرورت ہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ